لازٹ ہم نے دیکھا ورلڈ کپ جب ہوا تھا تو اس میں پہلے سکورڈ ناؤنس ہوا اور آخر میں شویب ملک کو ٹیم میں رکھ لیا گیا اور دیگر پلیئرز کو تو اب ایشیا کپ ہے اس میں بڑی تنقید ہو رہی تھی کہ شویب ملک جنہوں نے بڑی اچھی پرفارمنس دی تھی ان کو ٹیم میں نہیں رکھا گیا تو کیا ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایشیا کپ سے پہلے کوئی چینجنگ ہو سکتی ہے ٹیم میں شویب ملک کی واپسی یقینی ہو سکتی ہے دیکھیں مشابرت کے ساتھ ہی ٹیم اناؤنس ہوئی ہے اور کوچ سیلیکٹر اور میں بیٹھ ہوئے تھے اور پوری ہم نے جو بیسٹ جو پاکستان کے لیے تھی وہ ہم نے اناؤنس کی ہے میرے خیال سے ٹائم نہیں ہے چینج کرنے کے لیے کیونکہ نیدر لینڈ کے بعد فوراں میچز ہیں تو جو بیسٹ ہمارے لیے پاکستان کے لیے تھی وہ ہم نے اناؤنس کی جی بھوگر آپ کا فیویٹ وائٹ بولز دونوں آپ کے ٹورز ہیں جہاں پہ ٹیم اچھا کر رہے ہیں آپ بھی اچھا کر رہے ہو لیکن جیسا ہوا کہ گوشتہ ہم نے ٹی ٹی ورلڈ کام میں دو سینئر سلیئر تھے اب وہ نئی ہیں سمجھ دیں اس کے بعد ہمارا جی کومبینیشن ہے وہ ٹی ٹونٹی میں پرفارم کرے گا جیسا ہم ورلڈ کام نے کیا میں جا رہے ہیں ہزار سی بات وہ نئی ٹیم ہوتی ہے پلیئرز ہوتی ہیں تو مشکل ہوگا ان کے لئے ان کے ساتھ کمپیٹیشن یا کیا دیکھتے ہیں آپ اور مائنس ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ شاہین افیدی کی جو فٹنس ہے پہلے ہم شاہین کی بات کرنے ہیں شاہین کا جو تھوڑا سا فٹنس کا ہے وہ ہم اسی لئے اس کو لے کے جا رہے ہیں کیونکہ دونوں ڈاکٹر اور ہمارے فیزیو ساتھ جا رہے ہیں تو لک آفٹر زیادہ اچھی ہوگی اور ہم دیکھیں لانگر ٹیٹ کے لئے کیونکہ ایشیا کپ بھی ہے اس کے بعد ورلڈ کپ بھی ہے تو کوشش کریں کہ جتنا جلدی وہ ریڈی ہو وہ ٹیم کے لئے اچھا ہے ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر انشاءاللہ وہ فٹ ہو تو وہ نیردلینڈ کا بھی ایک میچ کھیلے تو ایشیا کپ کے لئے وہ ریڈی ہو اور کمبینیشن دیکھیں ہمارا ایزا ٹیم کافی اچھا کمبینیشن بنا ہوئا ہے اور ٹی ٹونڈی میں بھی میڈل آرڈرز نے بھی کافی اچھا اچھا رسپونس دیا تھا اور پرفارم کیا اور شداب اور نواز بھی واپس آئے ہیں تو بیٹنگ میں کافی آج ملے گا اور بولنگ میں تو ماشاءاللہ ہماری بولنگ کرتی اچھی آ رہی ہے نیردلینڈ ٹیم دیکھیں جو ہماری ٹیم ہو اس چیز کو آپ اس ٹیم کو ہوم کنڈیشن میں وہ آپ لیزی نہیں لے سکتے آپ انٹرنیشن مائچ کنے جا رہے ہیں یہ نہیں ہے کہ وہ چھوٹی ٹیم یا بڑی ٹیم ہے بہت کولیٹی کرگٹ کی ہوتی ہے بابر قویشن یہ تھا کہ نیردلینڈ سیریز کے لیے فل سٹرنگ کے ساتھ جا رہے ہیں میدان دیکھیں گے اور ینگسٹرز بھی ایک دو ہیں سکارٹ کے اندر جنہوں نے ابھی ڈیبیو نہیں کیا ہے تو ایک تو یہ بتائیں کہ اس کے اندر فل سٹرنگ میں جانے کی وجہ کیا تھی یا سینئر پلیئرز کو ریسٹ نہیں دینا چاہ رہے تھے آگے جو امپورٹنڈ سیریز آ رہی ہیں اس کے حوالے سے یا آپ سمجھتے ہیں کہ نیردلینڈ سیریز کے اندر نوجوان کھلاڑیوں کو بھی موقع دیا جا سکتا ہے اور سیکنڈ ایک چھوٹا سا یہ بتا دیں کہ انڈیا کے ساتھ پاکستان کا بڑا اہم انکاؤنٹر ہے اٹھائیس اگست کو ایشیا کپ میں برات کولی فوم میں نہیں ہے کتنا ایڈوانٹیج ہوگا پاکستان کو سب پہلی بات تو ونڈے ہمارے کافی دیر بعد ہو رہے ہیں اور یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے سینئر پلیئرز کو ریسٹ کروا دیں ہم نئے لٹکے بھی لے کے جا رہے ہیں دونوں سینئر اور جونئر کا کمبینیشن کے ساتھ ہم جائیں گے کیونکہ ورلڈ چیمپئنچیپ کے پوائنٹس کافی ضروری ہیں آپ کسی بھی ٹائم پر اس کو لوز نہیں کر سکتے ہم جو جنگسٹرز ہیں جو نئے پلیئرز ان کو چانچ ضرور دیں گے ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہاں کی کنڈیشن کیسی ہے کیونکہ میں خود فرس ٹائم جا رہا ہوں جا کے وہاں پہ جا کے دیکھیں گے ایک آدھی پریکٹس ہماری پھر بیٹھیں گے اس کے بعد دسکیشن کریں گے کہ کس کمبینیشن سے جانا کیونکہ بات پھر وہی ہے کہ آپ کسی ٹیم کو ایزی نہیں لیں گے کیونکہ آپ جب ہم نہیں لے کے جاتے ہیں اگر کچھ انیس بیج ہوتا ہے پھر آپ کہتے ہیں جی پرائیو نے آپ نے پرانوں کو ریسٹ کیوں کروایا اور اگر ہم نہیں لے کے جاتے ہیں آپ کہتے ہیں پرانوں کو نہیں لے کے گئے تو یہ چیزیں چلتی رہتے ہیں یہ آپ کسی بھی ہٹائم پر کوئی خوش نہیں ہوگا کہ یہ ٹیم کیوں لے کے گئے ہیں یا وہ ٹیم کیوں لے کے گئے ہیں بات یہ ہے کہ جو پاکستان کے لیے بیسٹ ہو وہ میٹر کرتا ہے یہ نہیں کہ کوئی لوگ کس پر خوش ہو رہے ہیں یا دوسرے لوگ اس پر تنقید کہہ رہے ہیں بات ہے پاکستان ٹیم کی ہم نے پاکستان ٹیم کا نام روشن کرنا ہے جو اسی مرضی ٹیم ہو ہم نے جیتنا ہے کوشش کرنی ہے اچھی کرکٹ کھیلیں اور دوسرا آپ نے مات کی چیمپنن ٹوفی کی بلکل کافی لکنگ فورڈ ہیں اور جس طرح ہمارا پچھلے ورلڈ کپ میں تھا جو ہمارا کونفرنس تھا سب سے کوئی لے کر چاہیں گے لیکن ابھی ہمارا فوکس اینا در لینڈ پہ